انیلیٹیکل کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس بہت ہی دو امپورٹن برانچز ہیں کیمسٹری کی اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا فرق ہے ان کے درمیان تو سب سے پہلے انیلیٹیکل کیمسٹری کی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی چیز کو جو کہ ہمارے آج پاس موجود ہیں ہم میٹر کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس جگہ گھیر رہی ہے اور اپنا وزن بھی رکھتی ہے جیسے آپ کے پاس آپ کی بک ہے پینسل ہے اسی طرح سے کمپیوٹر کا کی بورڈ یا ماوس وغیرہ کی اگر ہم بات کریں تو کسی بھی چیز کا اگر ہم کسی بھی میٹر کا ہم انیلیٹیکل کیمسٹری کے اندر اگر اس کو انوالف کرنا چاہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کس طرح سے اس کی سٹیڈی کرتے ہیں جی کوالیٹیٹیو لی ہم سٹیڈی کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ورڈ لکھا ہے ہم کون سا انالیسز اس کا کریں گے جی کوالیٹیٹیو انالیسز کریں گے تو یہاں پر فرسٹ ون ہمارے پاس کیا آ گیا کوالیٹیٹیو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی انالیسز اور انالیسز یعنی کہ ہم اس کو تجزیہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر جو چیز موجود ہے اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اسی طرح سے آپ کے گھر میں جو گیس آ رہی ہے CH4 ہم اس کو فارمولا یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی میتھین گیس ہوتی ہے اور اس کو ہم نے یہاں پر لکھ دی ہے CH4 اس کو کیمیکل ہی ہم نے ریپیزنٹ کر دی ہے یہاں پر جی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ C یعنی کہ کاربن کو ریپیزنٹ کر رہا ہے اور H جہاں وہ ہائیروجن کو ریپیزنٹ کر رہا ہے تو کوالیٹی ہمیں پتہ چل گی اس کی کہ اس میں کون کون سا ایلیمنٹ موجود ہے تو ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ اس میں کاربن موجود ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی کاربن ہے اور اس کے ساتھ کیا موجود ہے جی ہائیروجن موجود ہے تو یہ اس کی quality ہمیں پتہ چل گئی اسی طرح سے اگر ہم کہیں کہ کسی بھی چیز کی quality find کرنا water کی اگر ہم quality کہیں کہ qualitative analysis اس کا کیا ہوگا chemical کی جب ہم quality کو find کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کون کون سے elements موجود ہیں یا کون کون سے اس میں atoms موجود ہیں تو یہاں پر ہم نے بتا دیئے جیسے کاربن ہے اور hydrogen air water کی بات کریں گے تو یہاں پر again میں اس کا formula لکھ دیتی ہوں h2o جی اس کا formula ہم لکھتے ہیں اب اس کو ہمیں دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے جی ہمارے پاس hydrogen ہے اور oxygen موجود ہے تو یہاں سے ہم اس کی quality کا پتہ چلا لیتے ہیں اب دوسرے جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں ہم analysis کرتے ہیں جی وہ کون سا ہوتا ہے ہمارے پاس quantitative analysis یعنی کہ ہم کسی کی مقدار کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش اگر کریں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی quantitative analysis یعنی کہ quantity کو ہم measure کرتے ہیں یہ amount کو جو ہے وہ اس کو ہم تجزیہ کرتے ہیں یہ analysis کرتے ہیں تو وہ کس میں آ جائے گا اگر ہم کسی chemical کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ جائے گی جی analytical chemistry اسی طرح سے جس طرح ہم نے methane کے carbon اور hydrogen کی بات کی تھی کہ اس میں ہمارے پاس دو طرح کے atom موجود ہیں کتنی قسم کے atom موجود ہیں جی دو طرح کے ہیں تو یہ quality ہوئی quantity کی اگر بات کریں تو one carbon یہاں پر اگر میں کہوں یعنی کہ ایک carbon atom موجود ہے اور اس کے ساتھ کتنے hydrogen atom موجود ہیں جی چار hydrogen ہمارے پاس موجود ہے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں four hydrogen and one carbon جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے تو اس کو ہم کہیں گے quantitative sorry quantitative کہیں گے کیونکہ اس کی amount کو ہم بتا رہے ہیں اب دوسری جو ہمارے پاس branch ہے جی وہ ہمارے پاس ہے bio chemistry bio coverage جو ہے وہ ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی کس سے ہے life سے ہے اب life یعنی کہ حیات کے بارے میں زندگی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے ذن میں تین جو ہیں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جی ایک تو ہے ہمارے پاس plant یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی plants ٹھیک ہے اور دوسری ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے جی animals یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں animals ہیں اور third one جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی humans یا پھر ہم اس کو human being بھی لکھ سکتے ہیں تو humans کی اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پر یہ جو ہے ہمارے پاس تین وں چیزیں life لیتی رکھتی ہیں جی ان تینوں کے پاس جو ہے وہ live exist کرتی ہے اور تینوں جو ہے وہ bio chemistry سے کس طرح سے relate کرتی ہیں ان کے اندر بہت سارے chemicals موجود ہیں اور ان کے اندر جتنے بھی processes ہو رہے ہیں جیسے کہ ہم بات کریں اگر سب سے پہلے animals یا humans کی بات کریں اور plants میں بھی even metabolism کی metabolism کیا ہے جی جو بھی food intake ہوتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے particle بن جاتے ہیں یعنی کہ ان کو مزید چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے exact body parts وہ والے body parts تک پہنچایا جاتا ہے جہاں پر ان کی need ہوتی ہے جی اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ process ہے ہمارے پاس metabolism یعنی کہ food تھا لیڈ سپوس اور اس کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور یہ important اپنے target تک پہنچ جاتا ہے جہاں body parts میں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی metabolism اس کے علاوہ اگر ہم کہیں blood circulation جو ہے human beings کے اندر اور animals کے اندر specially تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے again biochemistry کے اندر کیونکہ blood جو ہے وہ کس body parts سے کس طرف جا رہا ہے اور کہاں اس کی جو ہے وہ important points ہوتے ہیں یعنی کہ body upside سے downside پہ آ رہا ہے یا left سے right کی طرف جا رہا ہے تو وہ ساری جو ہے وہ chemicals کو ہی involve کرتے ہوئے ہماری جو ہے blood circulation ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم plant کی بات کریں تو plants میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس water کی transportation ہوتی ہے یا transport ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس roots سے جو ہے وہ کہاں جاتا ہے جی اس کے upper body parts میں جو ہے وہ جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہاں پر roots ہے let's suppose اور ہم کہتے ہیں وہ earth میں ہے اور وہاں پر water کی availability زیادہ ہے پانی زیادہ ہے اب اس کی amount جانی ہے جو اوپر کی طرف جب یہ amount transfer ہوگی یہاں پر اوپر والے body parts میں plant کے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے process سارا کا سارا chemicals کو water کو use کرتے ہوئے جو ہے وہ transfer ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس کیا ہے bio chemistry اس کے علاوہ human beings اور animals کی بات کریں تو اس کے اندر بہت سارے ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی bio elements جس طرح سے ہم کہتے ہیں fats ہیں اسی طرح سے proteins ہیں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی proteins اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہیں وہ lipids وغیرہ آ جاتے ہیں fats کی ہی type ہیں اور اسی طرح سے dna جو کہ بہت ہی important part ہے ہمارے پاس یہ سارے elements جو ہیں وہ ہمارے پاس bio chemistry کے اندر ہی آ جاتے ہیں اور bio elements ان کو جی ہم کہتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس bio chemistry اور analytical chemistry analytical chemistry کے اندر ہم دو important methods کو use کرتے ہیں جی ایک تو ہمارے پاس qualitative analysis اور دوسرا جو ہے وہ quantitative analysis ہے qualitative میں ہم quality کو check کرتے ہیں کون کون سے elements ہیں اور quantitative میں ہم ان کی amount کو جی check کرتے ہیں تو یہاں پر ہم specifically لکھ بھی دیتے ہیں ہم amount کو check کرتے ہیں یا مقدار کے بارے میں ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور یہاں پر bio chemistry میں ہم نے life سے related بات کی animals plants اور humans کی اور ان کے اندر جو process ہو رہے ہیں ان کی بات کی تو یہ ہمارے پاس analytical chemistry and be ich بات کی will اسے اندر جو پیش لٹاczہ 10 لگو